اسلام علیکم دوستو ایک پورا سرار جزیرے کے بارے میں سوچیں جہاں اس زمین کا سب سے طاقتور اور خوفناک شخص بندہ ہوا ہے اور اپنی رہائی کے وقت کا انتظار کر رہا ہے یہ کسی فلم کا منظر نہیں ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے بارے میں ایک پہچیدہ کہانی ہے ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدے اس ویڈیو میں ہم حضرت تمہینداری اور دجال کی ملاقات سے متعلق حدیث کی ایک اہم پہلو کو بہت قریب سے دیکھنے جا رہے ہیں ایک متنازع بات پر اور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کیا اسطولہ آئی لینڈ واقعی دجال کا طویل گمشدہ جزیرہ ہے جب ہم اس سفر پر جائیں گے تو دجال کے پوشیدہ جزیرے کے راز اور حدیث کے پیچھے کی پلچسپ کہانی سے پردہ اٹھائیں گے حضرت مینداری اور دجال کی ملاقات سے متعلق ایک بہت مشہور حدیث ہے جسے ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں تفصیل سے بیان کیا ہے جس کا لنک آپ روپر دائیں کونے میں اور نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں اس حدیث میں حضرت مینداری ایک جزیرے کا ذکر کرتے ہیں جس پر ان کی دجال سے ملاقات ہوئی اس حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا وہ جزیرہ نہ شام کے سمندر بغیرہ روم یعنی میڈیٹرینیل سی میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر بغیرہ عرب یعنی عربین سی میں ہے بلکہ وہ مشرق میں ہے وہ مشرق میں ہے وہ مشرق میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا تو ہماری آج کی بات کا مرکز مدینہ کے مشرق میں وہ پراصرار جزیرہ ہے جس کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے کہاں جاتا ہے کہ دجال وہاں زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ وہ کب آزاد ہوگا ایک ایسی کہانی جو اوے رکھ کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اس حدیث سے ایک بات واضح ہے کہ وہ جزیرہ مدینہ کے مشرق میں ہے تو کیا آپ جانتے ہیں مدینہ کے مشرق میں کتنے جزیرے ہیں دو چار آٹھ یا دس نہیں بلکہ مدینہ کے مشرق میں صرف خلیج فارس یعنی پرشین گلف میں کموبیش سیونٹی ایٹ یعنی اٹھتر جزیرے ہیں جبکہ اریبین سی کے جزائر اس کے علاوہ ہیں حدیث کے ارپاس پر گوھر کریں تو جہاں یہ واضح ہے کہ وہ جزیرہ مدینہ کے مشرق میں ہے وہی یہ بات بھی واضح ہے کہ وہ یمن کے سمندر میں نہیں ہے تو یمن کا یہ سمندر دراصل اریبین سی ہے تو یمن انڈیا اور پاکستان تک پھیلا ہوا ہے اس کا مطلب ہوا کہ دجال کا وہ جزیرہ ممکنہ طور پر اریبین سی میں نہیں ہو سکتا لیکن اگر ایک لمحے کے لیے ہم یمن کے سمندر کو یمن تک ہی محدود کرتے تو کیا اریبین سی میں وجود اسٹولہ آئی لینڈ دجال کا وہ پور اثرار جزیرہ ہو سکتا ہے تو آئیں اسٹولہ آئی لینڈ پر ایک نظر ڈالتے ہیں اسٹولہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو پاکستان کے صبح بلوچستان کہ زلہ گوادر میں واقع ہے اور گوادر کی شہر پسنی سے تقریباً 49 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں پاکستان کا یہ گہر آباد جزیرہ جو تقریباً 6 اشاریہ 7 کلومیٹر لمبا اور 2 اشاریہ 3 کلومیٹر چوڑا ہے اسے ستاعتب جزیرہ ہفتلات یا سات پہاڑیوں کا جزیرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے حکومت کی طرف سے 1983 میں تعمیر کیے گئے ایک لائٹ ہاؤس اور پیر خواجہ خیزر کی ایک چھوٹی سی مسجد کے سوا اس پر کوئی سٹرکچر باقی نہیں ہے اس کے علاوہ ہندو دیوی کالی کے ایک مندر کے کچھ کھنڈرات اس جزیرے پر واقع ہیں یہ جزیرہ صرف جھاڑیوں پر مشتمل ہے میٹھے پانی کی ادم وجودگی کی وجہ سے یہ زیادہ تر بنجر ہے اور کوئی درخت نہیں ہے اسٹولہ آئی لینڈ کی تاریخی اہمیت اور خوبصورت مناظر کے ساتھ ساتھ اس کا مدینہ کے مشرق میں ہونا ہمیں اس کے بارے میں ممکنہ دجال کے جزیرے کے طور پر سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے لیکن ایک مشکل ہے حدیث ایک ایسے جزیرے کے بارے میں بتاتی ہے جو ایک لاہ سے جہاں دجال قید ہے جو قیامت کے قریب کسی خاص وقت سے پہلے ظاہر نہیں ہو سکتا جو لوگوں سے پوشیدہ ہے اور دجال وہاں تنہا انتظار کر رہا ہے اور جو بات اسطولہ آئی لینڈ کو دجال کا جزیرہ ماننے میں رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسطولہ جزیرہ کوئی راز نہیں ہے اس پر سیاہوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے مطلب یہ مہمانوں کے لئے کھلا ہے ماہی کی رسکے اردگرد مچھلیاں پکڑے دیکھے جا سکتے ہیں اور یہاں تک کہ حکومتی تنصیبات بھی ہے اور جہاں تک مندر کے کھنڈرات کی بات ہے تو جناب جیسا کہ آپ نے سنا وہ کھنڈرات ہیں اور وہ بھی ایک ایسی جگہ پر جو بلکل بھی پوشیدہ نہیں ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پر دجال ہو سکتا ہے جس کی اتنی کھوج کی گئی ہو اور وہاں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہو آئیے اپنی جستجوں کو آگے بڑھاتے ہیں جپان جس کے پاس بہت زیادہ اور بہت جدید ٹکنالوجی ہے دوہزار تئیس کے شروع میں اس میں ایک دلچسپ دریافت ہوئی اور جپان کی جیو سپیشن انفارمیشن آتھارٹی کو ڈیجیٹل میپنگ سے پتا چلا کہ جپان میں چودہ ہزار سے زائد مزید جزیرے ہیں جن سے وہ مکمل طور پر بے خبر تھے اگر اکیسویں صدی میں اتنی ٹکنالوجی کے باوجود ہزاروں جزیرے پوشیدہ رہ سکتے ہیں تو خلیج فارس اور اریبین سی میں بہت سے پوشیدہ جزیرے ہو سکتے ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئے اور ممکنہ طور پر ان میں سے ایک پر اصرار جزیرہ دجال کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ تب تک پوشیدہ رہ سکتا ہے جب تک دجال کی آزادی کا وقت نہ آ جائے اس نقطہ نظر سے ہماری تلاش کو ایک نئی سمت ملتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پوری تاریخ میں سنا گیا ہے انہوں نے بار بار کہا کہ وہ جزیرہ مشرق میں ہے اب ہمیں کہاں دیکھنا ہے یہ اشارہ ہماری تحقیقات کے لیے اہم ہے اب آئیے حدیث کے پر اصرار کردار الجساسا کے بارے میں مزید جانے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا ہندو دیوی کالی سے کوئی تعلق ہے لیکن یہ مزلکہ خیزن الجساسا ایک درندہ ہے جو فصیع و بلیغ عربی جانتا ہے اور وہ صرف ایک تاریخی اور دیومالائی کہانیوں کی شخصیت سے بڑھ کر ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا اگر آپ اسے کسی ایسے کردار تک محدود کرتے ہیں تو آپ اس کے گہرے معانی سے محروم ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہم اپنی تحقیقات کے اختتام پر آتے ہیں ذہن میں رکھیں کہ کچھ اسرار کشیدہ رہنے کے لیے ہوتے ہیں حدیث کے بارے میں سب سے اہم بات یہ نہیں ہے کہ اس میں کس جزیرے کی بات کی گئی ہے بلکہ اس میں ہمیں ایک اہم سبق سکھایا گیا ہے اور آگاہ کیا گیا ہے کہ آنے والے فتنوں سے بچنے کے لیے ہوشیار رہیں تو کیا پاکستان کے کبصورت اسطولہ جزیرے کے بارے میں پھیلائی گئی اسواہوں کے بادل چھٹ گئے اور دجال کے جزیرہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کہاں ہو سکتا ہے اپنے خیالات کے بارے میں نیچے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کے لیے اچھی سید دولت اور خوشی کی خواہش کرتا ہوں موسیقی موسیقی